فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کی وجہ سے وہ مسائل کا استمباد کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر گھوتے لگا کے وہاں سے مسائل کا استمباد کرتے ہیں احادیث طیبہ سے ایک حدیث سے سو سو مسائل کا استمباد کرتے ہیں تو یہ فقہ اسلام کو اللہ تبارک وطالعہ نے کمال عطا کر رکھا ہے اور محدثین بھی آپ کے فقہ کے کمال کے قائل ہیں تبیہ امام شافی رحم اللہ تعالی جیسا جو ہے شخص وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم العطیبہ و نانو سیادیلہ کہ یہ فقہ جو ہیں یہ عطیبہ ہیں مطلب یہ ڈاکٹرز ہیں نانو سیادیلہ اور ہم جو ہے وہ پنساری ہیں یعنی فارمیسسٹ ہیں اب فارمیسسٹ کے دکان کے اندر دواؤں کی پوری جو ہے بہت بڑا زخیرہ ہوتا ہے دواؤں کا فارمیسسٹ کے پاس لیکن وہ دواؤں کی اس وقت کہاں استعمال کرنی ہے یہ کمال ڈاکٹر کو حاصل ہوتا ہے تو دواؤں کی استعمال کی حقیقت وہ جانتا ہے اس لئے فقہ اسلام کو جو ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ عطیبہ فرما رہے ہیں اور جو محدثین کو جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ گویا کہ پنساری یعنی یعنی فارمیسسٹ آز کی زبان میں جیسے فارمیسسٹ کے پاس جو دواؤں کا زخیرہ ہے لیکن دواؤں کے حقائق سے وہ واقف نہیں ہے وہ ڈاکٹر واقف ہے کونسی دوائی کتنے ڈوز دینی ہے کب دینی ہے اور کس کس بیماری کے اندر جا ہے کیا کیا دواؤں استعمال ہوگی اور کس دواؤں کے کمبینیشن میں ساتھ کونسی دواؤں اٹھ کرنی ہے لیکن کو یہ سارے کمال اس کو حاصل ہیں بلکل اسی طریقے سے محدثین جو ہیں وہ حدیث کا زخیرہ ان کے پاس ہے لاکھ لاکھ دس دس لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں لیکن کس حدیث سے کیا کیا مسائل مستمبت ہوتے ہیں یہ فقہ کو اللہ نے کمال عطا کیا اور ان سب فقہ کے جو امام ہیں وہ امام عاظم امام ابو حنیفہ رہیم اللہ تعالی نومان ابن ثابت ان کو اللہ نے بہت انچا مقام عطا کر رکھا ہے کہ قرآن کی ایسی آیات سے استعمال کرتے ہیں کہ بظاہر ہم بھی اس آیت کو تلاوت کر رہے ہیں لیکن ہم اس گہرائی کو نہیں پہنچتے اور استعمال کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جیسے زمین ہے کہ زمین کو کھوت کے نیچے سے جائے بورنگ کر کے پانی نکالنا پانی نکالنا اب یہ پانی نکالنے والے نے پانی کو ظاہر کیا پیدا نہیں کیا اس پانی کو پیدا تو اللہ نے زمین کے اندر کر رکھا ہے لیکن بورنگ کرنے والے نے کمال یہ کیا اس پانی کو نکال کے ظاہر کر دیا اور نلوں میں پانی آ گیا تو اس بات اسی حقیقت کو کہا جاتا ہے کہ قرآن سنت کی جو اس پاکیزہ زمین میں سے جو کہا ہے کہ قرآن سنت پاکیزہ زمین سے مسائل کا استعمال کرنا تو فقی جو ہوتا ہے وہ دین کو پیدا نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر چھپے دین کو ظاہر کرتا ہے جیسے وہاں زمین سے پانی نکالنے والا اس پانی کو پیدا نہیں کرتا پیدا اللہ نہیں کیا ہے لیکن یہ اس کو ظاہر کرتا ہے اسی طریقے فقی حدیث سنتا ہے حدیث کے اندر جو چھپا وہ جو مسئلہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے جو عام نظر سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا اور اللہ نے فقی اسلام کے قلوب کو اس کے لئے قبول کر رکھا ہے بلکل اسی طریقے سے واقع ہے امام عظم ابو حنیف رحم اللہ تعالی کا پیش آیا ایک مرتبہ آپ اپنی کلاس کے اندر موجود ہیں شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں تو ایک شخص آیا ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے میری بیوی جو ہے وہ میرے بیوی کے ہاں چونکہ ولادت ہوئی بھی ہے وہ چھوٹا بچہ چھوٹا اس کو دودھ پلاتی ہے لیکن اب رمضان کا مہین آ گیا وہ روزے جب رکھ لیتی ہے تو روزے رکھنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے جتنا دودھ ہے وہ دودھ سے اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے اب اگر اس کو جو ہے کوئی چیز خوراک دینی ہو اس کو چبا کے نرم کر کے وہ اس کو دینی پڑتی ہے اب بیوی میری روزے دار ہے اب یہ کیا ایسا کر سکتی ہے کہ وہ روٹی کا لقمہ موں میں لے کے اس کو چبا کے نرم کر لے اور نرم کر کے اس کو کھلا دے تو کیا اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا یہ سوال کیا اب یہ گفت ہو رہی تھی کہ ایک اور سوال آ گیا کہ خاتون نے آ کے کہا کہ اصل میں میرا میاں جو ہے وہ مزاج کا بڑا سخت ہے مزاج کا بڑا سخت ہے اب میں جب کھانا پکاتی ہوں تو نمک کم یا زیادہ ہو جاتا ہے خاص بر رمضان کے اندر جو چکھنے کی صورت بھی نہیں ہے اب اگر افتاری میں کھانا اس کے سامنے رکھا انہیں چکھا نمک کم ہے یہ تیز ہے تو وہ پھر خوب برستا مجھ پہ اب میں روزہ کی حالت میں ہوں تو میں چکھ نہیں سکتی تو کیا اگر جو ہے میں کھانا پکاتے وقت دن میں تو اس کو ربان پر رکھ کے اس کو چکھ لوں کہ نمک کا بیلنس کیتنا ہے تو کیا اس سے میرا روزہ روزہ ٹوٹ جائے گا انہیں یہ سوال کیا اب یہ جب دو سوال سامنے آئے اور حضرت کے شاگید بھی موجود ہیں تو امام اعظم ابو حنیف علیہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح چکھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا لہذا وہ عورت بھی موہ کے اندر روٹی کو چبا کے لقمے کو چبا کے اپنے بچوں کو کھلا سکتی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے وہ جو عورت جو ہے وہ زبان کے اوپر جو ہے اسے سالوں کو چکھ لے تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا گردوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ آپ تو یہ فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کے استعباد کے لئے قرآن کو دیکھو تو قرآن کے اندر ڈھوڑو قرآن میں کہیں ہے یہ مسئلہ اگر قرآن میں نہ ہو تو پھر آپ فرماتے ہیں احادیثِ طیبہ کے اندر گھوتے لگاؤ احادیث کے اندر دیکھو کہیں یہ مسئلہ نکلتا ہے احادیثِ طیبہ میں نہ ہو تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوانوالعالیمہ جمین کا اجمع دیکھو کہ صحابہ اکرام کے ہاں کوئی مثال ملتی ہے اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا ہے کہ قیاس کرو پھر قیاس کر کے جو ہے اس کا جواب نکالو آپ نے یہ جو مسئلہ نکالا ہے یہ کہاں سے نکالا ہے ظاہر ہے کہ جو شاگید آپ کے پاس پڑھ رہے تھے وہ بھی کل کو بڑے بڑے فقی اور مجتد بننے والے تھے قاضی ابو یوسف ہیں امام محمد ہے امام جب وہ حسن ہے امام زفر ہے تو بڑے بڑے جو ہے وہاں موجود ہیں اب جب یہ سوال کیا تو امام عاظم عبدانیف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن سے یہ مسئلہ نکالا ہے قرآن سے نکالا ہے سارے شاگید حران یہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے حضرت قرآن کے تو ہم بھی آفید ہیں کہ ظاہر ہے کہ مشتد کے لئے سب سے پہلے آفید ہونا ضروری ہے کہ قرآن کے تو ہم بھی آفید ہیں لیکن پورے قرآن کو ہم نے جہاں کے لیا قرآن میں کونسی آیتیں جہاں سے آپ نے اس کو نکال لیا آپ نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب شمس تک اس کا وقت تو تھا روزہ کا اور قرآن کریم میں فرمایا کہ کلو وشربو جب سہری کرتا ہے فرمایا کلو وشربو کہ کھاؤ پیو حتی یتبینا لکم الخیط الابیزو سفید دھاگہ من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے من الفجر یعنی سیاہ دھاگہ اور سفید دھاگہ اور دھاگے سے مراد جو ہے سیاہ دھاگے سے مراد جو ہے صبح کازیب کا ہندیرہ ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کا صویرہ ہے تو گوہ ہے کہ یہ بتا دیا کہ صبح صادق تک آپ کی پاس ٹائم میں کھانے کا آپ سہری کھا سکتے ہیں صبح صادق تک ٹھیک ہے اب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم نے غایت اور انڈ جو ہے لیمٹ بیان کر دی صبح صادق سہری کی حالت پہ صبح صادق تک کھا سکتے ہیں اب صبح صادق تک کھا ایک آدمی کھانا کھانے بیٹھا اور این صبح صادق کی بالکل بڈر تک اس نے کھانا کھایا اب سہری سے جب فارغ ہوا فارغ ہوا تو اس کے بعد زہر ہے کہ فجر جب داخل ہوگی اب فجر کی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کو اگر جنبی ہے تو اس کو غسل کرنا ہے جناب سے پاک ہونا ضروری ہے تو فرمایا کہ دیکھو ایک شخص نے بیوی کے ساتھ جو ہے صحبت کی صحبت کرنے کے بعد اسے پر سہری کھانا شروع کر دی اور بالکل صبح صادق تک کھایا اور صبح صادق جیسے ہو گئی اب اس کے بعد اس کو نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ہے اب جب غسل کرے گا تو غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے وضو کے اندر تو سنت ہے وضو میں تو ہو سکتا ہے کلی آوائیڈ کر دے تو وضو ہو جائے گا لیکن غسل کے اندر کلی جو ہے کرنا فرض ہے ناک پہ پانی ڈالنا جب وہ نرم ہڈی تک یہ فرض ہے ٹھیک اور اسی طرح پورے بدن پہ پانی بھانا فرض تین فرض ہے غسل کے تو چونکہ کلی کرنا فرض ہے اور یہ بات آپ جانتے کہ پوری دنیا کی زمین جو خطہ ایسا ہے کہ وہاں پانیوں کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے کئی پانی میٹھا ہے کئی پانی کڑوا ہے کئی پانی کھارا ہے تو پوری دنیا کے زمین اور یہ حکم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اب ایسی زمین کا مسلمان جہاں پانی کھٹا ہے وہ کھٹے پانی والا شخص این جو سہری کے وقت کے اندر جو ہے صبح سادی وقت سہری بند کرتا ہے اب جنابت کا غسل کرنا ہے چونکہ فجر کی نماز فرض ہے اب غسل کرے گا تو اس پر کلی کرے گا اب موہ میں جب اسے کلی کی تو کھٹے پانی سے موہ میں کلی کی تو موہ کے اندر تھوک کے اندر کھٹاس آ جائے گی باوجود اس کے کلی کر کے پھینک دیا پانی لیکن اندر تھوک کے ساتھ وہ کھٹاس مکس ہو کر اس کا ذائقہ حلق میں بھی جائے گا نیچنل بات ہے اسی طرح کسی جگہ میٹھا پانی ہے اس میٹھا پانی پیا تو اس کا ذائقہ تھوک سے مکس ہو کے جائے گا اندر کہیں جو کھارا پانی ہے کھارے پانی کا ذائقہ حلق میں جائے گا اور کلی فرض ہے تو فرمایا دیکھو جو قرآن کریم نے بتا دیا کہ صبح صادق تک کھاتے پیتے ہو اب ایک جنبی آدمی اس کے بعد غسل کرے گا نماز کے لیے اور کلی جب کرے گا تو مختی ذائقوں کے پانی دنیا بھر کے اس کے موہ میں گئے اور تھوک میں مکس ہو کے اس کا ذائقہ حلق میں بھی گیا ہے اگرچہ پانی جو اسے پھینک دیا لیکن تھوک میں مکس ہونے سے ذائقہ پھر بھی گیا تو روزہ فاسد ہوا یا نہیں روزہ فاسد نہیں ہوا کیونکہ قرآن نے خود اجازت دی ہے آپ صبح صادق کھاتے رہیں صبح صادق تک کھاتے رہیں اور اس کا جنبی ہے تو غسل کریں تو فرمایا کہ بلکل اس بات سے میں نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا بلکل اسی طریقے سے یہ عورت یہ عورت جب سالن لے کے زبان پر چکتی ہے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نمک بلکل نارمل ہے اس کے بعد وہ جو چھوڑے کا حصہ تھوک کے پھینک دیا لیکن تھوک میں مکس ہونے سے ایک خاص ذائقہ تو حلق میں گیا تو جہاں وہاں پر کھارے پانی اور کھٹے پانی سے اس جنبی کا روزہ ٹوٹا نہیں تو یہاں اس عورت کا روزہ کیسے ٹوٹے گا یا اسی طرح موں کے اندر لکمہوں سے چبایا چبایا اور حلق کے نیچے نہیں لے گیا لکمہ کو لے گئی اور اس کے بعد اسے بچے کے موں میں ڈال دیا اور باقی جو ہے زرات اسے پھیک دیئے لیکن چونکہ تھوک میں مکس ہونے کی ویسے ایک خاص ذائقہ تو گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا جیسے وہاں پر میٹھے یا کھڑوے یا کھارے پانی والے کا جو جو روزہ نہیں ٹوٹا ایسے اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو قرآن ہی میں سے میں نے یہ مسئلہ استباد کیا تو چھاگر جاہا کر اٹھے اش اش کر اٹھے کہ واقعی استاد آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جہے ذہن کی باریکی اور بالغ و نظریتہ کی ہم تو اس پر پہنچ بھی نہیں سکتے آپ نے قرآن کی ایسے پورا ایسا ایک مقدمہ قائم کیا اور وہاں سے مسئلہ کا استباد کر دی یہ ہے فقہ اسلام یہ ہے امام عاظم ابو عنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہ تمام فقہ جو ہے تمہ فقہ حنفی ہو فقہ مالکی ہو فقہ شافی ہو فقہ حمبری ہو تمام فقہ کی جتنی فقہ ہیں فقہ ہیں تمام فقہ کی کتابوں میں آپ کو امام عاظم لکھا ہوا امام عاظم مالکی فقہ میں آپ کو امام عاظم کہہ کے پکارتے ہیں شافی فقہ میں آپ کو امام عاظم کہتے ہیں ہماری فقہ میں بھی امام عاظم تو گویا کہ یہ اتنا بڑا امام اور اس کی جہ آپ نے دیکھی بالغ و نظری کہ ایک ایسا مسئلہ جو بظاہر قرآن میں نظر نہیں آتا یہی تو کمار ہے جیسے بورنگ کر کے جو ہے پانی نکالنے والا زمین چٹیل میں پانی نظر نہیں آرہے لیکن وہ نکال کے دکھا دیتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہے مشتد اور فقی کا کمالی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ قرآن و حدیث میں جس میں بظاہر ہم تلاوتیں کرتے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا وہاں سے مسئلہ کا استنباد کر کے نکال دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام عاظم ابو حنیف علیہ اللہ و تعالی کے درجات بلند کرے اور آج بھی بہت سے نادان دنیا میں ایسی ملیں گے جو آپ کے بارے میں برے الفاظ اور برے کلمات جو ہے القابات جو ہے بیان کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان کے مزید درجات بلند کرتے ہیں کیونکہ ان مرہوم شخصیت کی جب بغیبت کریں گے تو آپ کے نیکے ان کے کھاتے میں جائیں گی تو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے درجات بلند ہو رہا ہے اور یہ نادان جو اپنی نادانی میں جو ہے اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈال رہا ہے اور جو ان کے گناہ اپنے گردن لے رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ ایسے جو وہ پاکیزہ لوگوں کے گناہ بھی کیا گناہ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی بلند درجات کا ذریعہ آج بھی بنا رکھا ہے لیکن نادانوں کو چاہیے امام عاظم ابو حنیف علیہ اللہ و تعالی کے مقام مرتبے کو سمجھیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کی خدمت کا ایسا کام لیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور فقہ حنفی آج پوری دنیا کے اندر راج کرتے نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی امام صاحب کے اور فقہ حنفیہ کے درجات بلند فرمائے آمین یارب العالمین